پاکستانی دشمنی کا نعرہ چلا نہ مسلم دشمنی کام آئی مودی نے موکی کھائی بھارت میں انتہا پسندی کو شکست ہو گئی اب کی بار چار سو پار کا نعرہ لگانے والے بی جی پی کے چوبیس جماعت اتحاد کو الیکشن نتائش سے زبردست دھچکہ لگا ہے راہل گاندی کی سربراہی میں اپوزیشن اتحاد کی شاندار کارکردگی نے سب کو حیران کر دیا مودی سرکار کا دو تہائی اکثیریت کا خواب چکنا چور ہو گیا تشکو ڈیجیٹل کی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے انتخابات کے بارے میں بتائیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو پنجاب اور تامین لڈو سے بی جی پی کا صفایہ بھارت میں لوگ صبح کی پانچ سو تنتالیس نشستوں کے لیے سات مختلف مراحل میں ووٹ ڈالے گئے تھے انتخابی عمل کے دوران چھاسٹ فیصد سے زیادہ ریجسٹرڈ ووٹرز نے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کیا تھا راہل گاندھی رائل بریلی سے چار لاکھ وٹوں کے فلٹ سے بی جی پی امیدوار دینیش سنگھ سے جیت گئے بھارت میں پارلیمنٹ کے ایوانے زیرین یعنی لوگ صبح کے لیے ہونے والے انتخابات میں غزشتہ دو انتخابات کے مقابلے میں اس بار بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے اوپوزیشن جماعتوں کے اتحاد انڈیا نیشنل ڈیولپنٹن انکلیو سیوہ الائنس انڈیا نے کافی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا غزشتہ دو انتخابات میں اس کی دو سب سے بڑی جماعتوں کانگریس اور سماج وادی پارٹی کی کارکردگی اچھی نہیں تھی لیکن اس بار اس نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا انتخابات میں لگ بھگ ایک عرب لوگ ووٹ ڈالنے کے اہل تھے جن میں سے 66 فیصد سے زیادہ ووٹرز نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا تھا یہ کمجون کو ووٹنگ کا ساتھوہ مرحلہ مکمل ہونے کے بعد مقامی میڈیا میں جو ایگزٹ پولز سامنے آئے تھے ان میں انڈی اے کو دو تیائی ایک سیرت ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا متعدد ایگزٹ پولز میں کہا گیا تھا کہ بی جے پی تنہا تین سو تین سے زیادہ نشستیں حاصل کر سکتی ہے ایگزٹ پولز میں اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل اتحاد انڈیا نیشنل ڈیویلپنگ انکلیو سیوہ آلائنس انڈیا کو 60 سے زیادہ نشستیں ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا تاہم نتائج نے ایگزٹ پولز کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے واضح رہے کہ ایگزٹ پولز بعض نیجی کمپنیوں کی جانب سے ووٹرز کی آرہا پر مشتمل جاری کردہ ممکنہ انتخابی نتائج ہوتے ہیں البتہ ماضی میں بھارت میں ایگزٹ پولز کے نتیجے غلط بھی ثابت ہوئے ہیں وزیراعظم نریندر موڈی نے روان سال جنوری میں ایودیا میں زیر تعمیر نامکمل رام مندر کا افتتاہ کیا تھا بعض مبسرین کے مطابق بی جے پی کو امیت تھی کہ اس قدم سے ووٹ حاصل کرنے میں مدد ملے گی ایودیا اور رام مندر جس حلقے میں آتا ہے وہ فیض آباد کا حلقہ ہے غزشتہ الیکشن میں بی جے پی کے للو سنگھ وہاں سے کامیاب ہوئے تھے لیکن اس بار وہ سماج وادی پارٹی کے ادیش پرسات سے ہار گئے ہیں تذیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انتخابات پر رام مندر کے افتتاہ کا کوئی اثر نہیں پڑا بی جے پی نے رام مندر ایشو سے جو توقعات لگا رکھی تھی وہ پوری نہیں ہوئیں اتر پردیش میں کانگرس اور سماج وادی پارٹی کے درمیان انتخابی تحاد تھا اور کانگرس رینوما راہل گاندی اور اکلیش یادب نے متعدد مشترکہ ریلیاں کی تھی ان ریلیوں میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی تھی ایک مرتبہ پریاغ راج علاباد کے قریب پھول پور میں ان کی مشترکہ ریلی میں بڑا اجتماع ہونے کی وجہ سے ہنگام آرائی ہوئی تھی اور دونوں کو خطاب کیے بغیر واپس ہونا پڑا تھا دونوں جماعتوں نے دوہزار سترہ کے اسمبلی انتخابات میں بھی تحاد کیا تھا لیکن اس وقت ان کی کارکردگی بہت خراب رہی تھی اور بہت سے تذیہ کار دونوں لڑکے کہہ کر ان کا مزاک اڑاتے رہے تھے لیکن اس بار تذیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کانگریس نے جھک کر اتحاد کیا راہل گاندی نے اپنی یاتراؤں سے اپنا سیاسی قدم بڑھایا اور اکلیش نے امیدواروں کے انتخاب میں کامیاب حکمت عملی اختیار کی جس کا نتیجہ ان کی کامیابی کی صورت میں نظر آ رہا ہے ریاست کی ایک اور اہم جماعت بہوجن سماج پارٹی بی ایس پی کی صدر مایہ وطی نے 2019 کے الیکشن میں سماج وارتی بارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تھا اور ان کی پارٹی بی ایس پی کو دست نشستیں حاصل ہوئی تھی ناظرین بھارت کی سیاست میں ایک دہائی تک نمائع رہنے والی موڈی کی جماعت بی جے پی سے امید کی جا رہی تھی کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھے گی تہام انتخابی نتائج سے پارٹی کو دھجکا لگا جس کے بعد اسے مرکز میں حکومت بنانے کے لیے اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی تجزیہ کار اس کی وجہ ملک میں مہنگائی بیروزگاری فوج میں بھردی کی متنازہ اصلاحات اور موڈی کی جارہانہ اور تفرقہ انگیز مہم کو قرار دیتے ہیں موڈی کے انتخابی نعرے اب کی بار چار سو پار کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک بھر سے چار سو سیٹے حاصل کر پائیں گے تہام ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا دوسری جانب بی جے پی کی حریف جماعت کانگریس کا غیر متوقع طور پر سن 2019 کے الیکشن کے مقابلے میں دوگنی نشستیں حاصل کرنا تبدیلی کی نشاندہ ہی کرتا ہے دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بھی بڑے بڑے برج اُلٹ گئے ہیں عمر عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس نے اندناگ اور سری نگر کی سیٹ جیت لی ہے تاہم محبوبہ مفتی نہ صرف خود اندناگ سے ہار گئیں بلکہ سری نگر سے ان کی جماعت پیپلز ریموکریٹک پارٹی کے نوجوان رہنما وحید الرحمان بھی ہار گئے ہیں محبوبہ مفتی نے نیشنل کانفرنس کے میال تاف سے اندناگ سیٹ پر تقریباً تین لاکھ ووٹوں کے فرق سے شکست کھائی بارہ مولہ سیٹ پر پہلے تو عمر عبداللہ کا براہ راست مقابلہ پیپلز کانفرنس کے سجاد غنی لون کے ساتھ تھا لیکن یہ مقابلہ اس وقت دلچسپ ہو گیا جب دہشتگردوں کی فنڈنگ کے الزام میں دلی کی تہاڑ جیل میں قید سابق رکن اسمبلی انجینئر رشید نے جیل سے ہی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ان کی انتخابی مہین ان کے نوجوان بیٹوں نے چلائی اور پوری مہین کے دوران ووٹ کے ذریعے رہائی کا نار آ دیا انجینئر رشید نے ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر عمر عبداللہ کو دو لاکھ سے زیادہ ووٹوں کے فرق سے ہی آ را دیا واضح رہی کہ عمر عبداللہ کی نیشنل کانفرنس اور محبوبہ مفتی کی پیپلز ڈیموکریٹک پیارٹی پچھلے پچیس سال سے باری باری جمع کشمیر پر حکومت کرتی رہی ہے یہ پہلا موقع ہے کہ پارلیمنٹ میں دونوں کو ایک ساتھ شکست ہوئی سیاسی اور معاشی امور کے ماہر اجاز ایوب نے بتایا کہ دلی میں جو ہوگا سو ہوگا لیکن کشمیر میں لوگوں نے بدلے کی نفسیات سے ووٹ دیا ہے بڑے بڑے ناموں کا ہارنا اس بات کا اشارہ ہے کہ نوجوان اب نئی قیادت چاہتے ہیں بھارت میں عام انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور نتائج کی روشنی میں نیا حکومتی دھانچہ واضح ہوتا دکھائی دے رہا ہے جس میں مودی کے انتہا پسند دانا بیانیہ کی شکست دکھائی دے رہی ہے انتہا پسند مودی کے دور حکومت میں ہونے والے انتخابات نے کئی سوالوں کو جنم دیا ہے انتخابات سے قبل اور نتائج کے اعلان تک مودی اور اس کی انتہا پسند جماعت بی جے پی نے مخالف جماعتوں کو دبانے کے لیے ہر منفی حربہ استعمال کیا انتہا پسندی اور مسلمان دشمنی پر مبنی بیانیے اور الیکشن سے قبل اپوزیشن کے خلاف استعمال کیے جانے والے ہتکنڈے کے باوجود فاشسٹ مودی اپنے دعویوں کو ثابت کرنے میں ناکام رہا جن رہنماؤں سے مودی سرکار کو شدید خطرہ تھا ان کو جھوٹے مقدمات میں الجھا کر گرفتار کیا گیا اس حوالے سے ایروند کے اجریوال کی مثال سب کے سامنے ہے ناظرین انتخابات سے قبل مودی سرکار کی جانب سے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور سی بی آئی کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور سوشل میڈیا پر مودی کو بھارت کا مسیحہ دکھایا گیا ایک طرف بھارت میں بسنے والی اقلیتوں پر مظالم تو دوسری طرف لاکس پالیسیوں کو جیسے مودی کو بھارت کے کئی علکوں میں شکست کھالا پڑی کرپشن کرنے کی غرص سے اگنی ویر جیسی ناکس اسکیم پر بھارتی نوجوان بھی مودی سے مائوسی کا شکار کھوئے یہاں تک کہ بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر بنانے والے شہر ایوڈیا میں بھی بی جے پی کو شکست فاش ہوئی آرٹیکل تین سو ستر کو مصروح کر کے کشمیر کی انفرادی حیثیت کو ختم کرنا بھارت میں اقلیتوں میڈیا اور مودی کے خلاف بولنے والوں کے حقوں غصب کرنا اور کرپشن نے مودی کے خلاف غم و غصے کو مزید ہوا دی مودی کے سربراہ میں تیسری بار مودی سرکار اب کی بار چار سو پار کا نعرہ ناکام ہو چکا ہے مودی نے الیکشن میں جیت تو حاصل کر لی مگر مودی کا بیانیاں بری طرح شکست کھا گیا اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن پریس کریں اس کے علاوہ ایلیان کراچے کے لیے روزنامہ تشکر ہر سٹال پر موجود ہے